موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینیوز ایچڈی اور میں ہوں محمد محبوب چوہدری ناظرین آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ ہے مرہوم سید راغب علی شاہ صاحب روڈ اور اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ کتنی گندگی غلازت اور آپ دیکھ سکتے ہیں تافن پھیل رہی ہے یہ پورا ایریا آپ ملاحظہ کریں میں بلدیہ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ بلدیہ ساہیوال آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ رہیشی عبادی قریب ہے اور یہ شہر کا ایریا ہے اس کے باوجود یہ پلارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ غلازت پھینکی جاتی ہے یہاں پہ جانوروں کی آلیشیں پھینکی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ گائے بھینس اور بکریوں کا گند جس کو کہیں گے فائسز وغیرہ پھینکے جاتے ہیں گائے بھینس کا گوبر پھینکا جاتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں میکمہ ہیلتھ کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں اور میں بلدیہ ساہیوال کو بھی مخاطب کر کے ان کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رہیش جو ہے علاقہ مکین ہیں ان کی التجاہ ہے ان کی صداہ ہے کہ خدارہ اس جگہ کو پاک کروایا جائے صاف کروایا جائے اور یہاں پہ کوئی ایک پاک تعمیر کروایا جائے اس جگہ کی صفائی کروا کے تاکہ یہاں پہ گندگی غلازت اور تافن سے پھیلنے والی بیماریاں مثلا ڈینگی وغیرہ اور اس کے علاوہ ملیریا کی بیماری بھی اس سے پھیل سکتی ہے اور اس کے علاوہ میدے کی پھپڑوں کی سانس کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں تو یہ جتنی بھی غلازت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ مین کو میں کہوں گا دکھائے یہ جتنی غلازت ہے بلدیا ساہیوال آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھیں آپ نے کچھ کرنا ہے اور کچھ کرنے کی آپ کو سیلری ملتی ہے تو آئیں ذرا ادھر آ کے دیکھیں کتنی گندگی اور تافن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ رہائش مکینوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں تو آئیے اس جگہ کو صاف کروائیں دینی اور دنیاوی آپ کا حق ہے اس جگہ کو صاف کروا کے یہاں پہ پاک خوبصورت تعمیر کروا جائے جو کہ اس علاقہ مکینوں کا ایک نہ صرف مطالبہ ہے بلکہ ان کا جائز حق ہے